بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائید رہن والا ہے پیارے بچوں ہم اپنے سبق کا آغاز اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں ربی زیدن علماء اے ہمارے رب ہمارے علم اضافہ فرما آج ہم نظم برسات کے مشکی سوال کریں گے آج ہم نظم برسات کی نصر کریں گے تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ نظم اور نصر میں فرق کیا ہوتا ہے نظم کا کیا معنی ہے نظم لفظ منظم سے ہے اس کے معنی ترتیب دینا اور موتیوں کو لڑی میں پرونے کے ہیں نظم میں شائر حضرات اپنے جذبات کا اظہار شائری سے کرتے ہیں نظم اردو عدب کی ایک اہم سنف یا قسم ہے نظم اور نصر میں بنیادی فرق کیا ہے نصر یا نظم کا وجود صرف اور صرف آپ کے وہ جذبات اور احساسات ہوتے ہیں جو جب اندر سے باہر کا رخ کرتے ہیں تو انہیں الفاظ کا سہارہ لینا پڑتا ہے مگر ان الفاظ کو نظم منظم کر کے پیش کرتی ہے اور نصر بے تکلفانہ انداز میں بیان کرتی ہے یعنی نظم اور نصر میں جو ہے اپنے احساسات آپ کا اظہار کرتے ہیں نظم میں انہیں منظم کر کے پیش کیا جاتا ہے اور نصر میں انہیں عام انداز میں پیش کیا جاتا ہے نظم میں وزن کا خیال رکھا جاتا ہے جبکہ نصر میں عام انداز میں گفتگو کی جاتی ہے وزن اس بار کو کہتے ہیں کہ جو شیر ہیں وہ تقریباً ایک ہی لمبائی کے ہوں ان کے جو الفاظ ہیں وہ بھی ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوں نظم میں جملہ مختصر رکھا جاتا ہے اور مصروں کی صورت میں ابلہ کیا جاتا ہے نصر میں کسی بھی وزن کا خیال نہیں رکھا جاتا آپ نے دیکھا ہوگا کہ نظم کے جملے جو مصرے ہوتے ہیں جو اس کا ایک جملہ ہوتا ہے وہ مصرہ کہلاتا ہے اور دو مصرے مل کر ایک شیر بناتے ہیں تو جو ابلاغ کہتے ہیں دوسرے تک پہنچانا تو جو آپ اپنے الفاظ دوسروں تک پہنچاتے ہیں وہ خوبصورت انداز میں پہنچائے جاتے ہیں لیکن نصر میں سادگی اختیار کی جاتی ہے نظم میں کافیہ اور عدیف کی پابندی کی جاتی ہے جبکہ نصر میں ایسا کچھ نہیں ہوتا آپ نے دیکھا ہوگا کہ بارش کے موسم کو برسات کہتے ہیں پاکستان میں یہ موسم جولائی اور اگست کے مہینوں میں آتا ہے کالے باطل آتے ہیں اور مصرہ دھار بارش ہوتی ہے اب آپ دیکھیں کہ یہ ایک ہم نے شیر ہے بادل آئیں بادل جائیں کالی گھٹائیں میہ برسائیں تو یہ ایک دو مصرے جو ہیں مل کر ایک شیر بناتے ہیں تو اب اس میں آئیں جائیں گھٹائیں برسائیں آپ دیکھیں ان کی یہ ہم آواز الفاظ ہیں ان کو اردو شائری کے قوائد کے حساب سے کافیہ کہتے ہیں لیکن جب ہم نصر لکھتے ہیں تو اس میں کافیہ کی پابندی نہیں کی جاتی بادل آتے ہیں اور بارش برسا کا چلے جاتے ہیں یہ ہم نصر میں دیکھنے ہیں بادل آئیں بادل جائیں میہ برسائیں بادل جب پانی لے ہوتے ہیں تو ان کا رنگ کالا سیاہ ہوتا ہے بارش میں کچھ لوگ خاموشی سے قدرت سے لطف اندوز ہوتے ہیں اور خوشی سے بارش میں نہاتے ہیں یعنی لوگوں کی مختلف طبیعت ہوتی ہے کچھ خاموشی سے بیٹھ کے لطف اندوز ہوتے ہیں کچھ بارش میں نہاتے ہیں اور شور مچاتے ہیں اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں کیونکہ گرمی کا زور توڑ دیتی ہے بارش بھیڑیں جو کھلے آسمان تلے چر رہی ہوتی ہیں وہ بارش سے بچنے کے لیے بھاگتی ہیں اور آوازیں نکالتی ہیں آپ کو پتہ ہے کہ بھیڑوں کی آواز نکالنے کو ان کا ممیانہ کہا جاتا ہے چڑیاں درختوں پہ پیٹھتی ہیں لیکن بارش میں نیچے فرش پر آ جاتی ہیں مینڈک بھی بہت شور مچاتے ہیں چھوٹے لڑکے باغ میں جاتے ہیں چھوٹے لڑکوں کو لڑکے بالے کہا جاتا ہے جھولے ڈالے جاتے ہیں اور ان میں جھولے لیے جاتے ہیں بچے خوشی سے اچھلتے کوٹتے ہیں اور شور مچاتے ہیں تو پیارے بچوں اس کائنات کی ہر چیز ہر لمحہ تبدیل ہو رہی ہے تغیر کے علاوہ یعنی تبدیلی کے علاوہ کوئی چیز بھی مستقل نہیں ہے سکو محال ہے قدرت کے کارخانے میں سبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں یعنی موسموں کا آنا جانا دن رات کا تبدیل ہونا اسی میں زندگی ہے آپ دیکھیں فصلیں اسی سے اکتی ہیں پھل اسی سے مختلف جو موسم ہے ان کے پھل مختلف ہوتے ہیں اگر یہ تبدیلی نہ ہو تو ہم ویسے بھی اکتا جائیں ایک ہی طرح کے موسم سے اور جو ہم مختلف اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں ان میں بھی کمی آ جائے ہمیں ترہ ترہ کے پھل کھانے کو نہ ملیں ترہ ترہ کی سبزیاں کھانے کو نہ ملیں اور ہم جو ہر موسم کے حساب سے کپڑے مختلف طرح کے پہنتے ہیں وہ بھی ہمیں ضرورت مارے لیکن ایک چیز مستقل ہے اور وہ ہے اللہ کی ہدایت پیارے بچو قرآن مجید وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے یہ رب کائنات کا اس نے پتا چلتا ہے ہمارا رب کیسا ہے جس کو نہ انگاتی ہے نہ نیداتی ہے ہمیں اپنی اوقات بھی پتا چلتی ہے ہم تھوڑی سی دیر کے لیے دنیا کے لیے ہیں اور اللہ کی ہدایت مستقل ہے یہ اللہ کا رحمہ ہے رحمت ہے کہ اس نے ہمیں ہدایت کا بندوست کیا ہمارے لیے تو پیارے بچو اس کتاب کو اردو ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کریں تاکہ آپ کو اس دنیا کی کامیابی بھی حاصل اور آخرت کی بھی امید ہے آپ کو سبق پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں